موسیقی تو پروسیس جو ہے بہت ہی سمپل ہے کیونکہ ایکچل میں جب ہم ایک نئی ورکسپیس بناتے ہیں تو ہم کرنٹلی کسی بھی فولڈر میں جو ہماری انجی کمانڈ ہوتی ہے جس سے ہم اپنا پروجیکٹ کرتے ہیں وہ چلاتے ہیں تو جب ہم وہ کمانڈ چلاتے ہیں تو اس کے بعد ایکچل میں کیا ہوتا ہے کہ اسی نام کا کیا ہے ایک ہمارا جو فولڈر ہے جب ہم اپلیکیشن انسٹال کرتے ہیں تو وہ بن جاتا ہے جب ہم ایک نئی ورکسپیس کریئٹ کرتے ہیں تو ایکچلی اس ٹائم پہ ہم ٹارمینل میں اسی فولڈر میں رہتے ہیں جس میں ہم کرنٹلی بیٹھے تھے برط جب ہم نے کمانڈ چلائی تھی تو تب ایک اور فولڈر کریئٹ ہو گیا تھا جیسے یہاں پہ میں نے ایک فولڈر کریئٹ کیا ہے میں نے نہیں کریئٹ کیا جب ہم نے ایک ورکسپیس کریئٹ ہی تھی تو اس ورکسپیس کا وہ فولڈر بن جاتا ہے جو ایکچر میں ہوتی تو ورک سپیس ہی ہے تو کیسے اب اس ایرر کو ہم دور کر سکتے ہیں تو بہت سٹپ سمپل ہے یہاں پہ ہمیں چینج ڈریکٹری جو کمارڈ ہے وہ چلانی پڑے گی کیونکہ ہم اب ابھی پروجیکٹ ون ڈریکٹری میں ہیں تو اگر یہاں پہ میں اس کے اوپر لے کے جاتا ہوں وزن وے والے جو پروجیکٹ ہے تو وہاں پہ لکھا ہوئی آتا ہے پات کہ پروجیکٹ ون کے اندر وزن وے ہے تو مجھے چینج ڈریکٹری کمارڈ چلانی پڑے گی اور یہاں پہ میں لکھوں گا وزن وے چینج ڈریکٹری ٹو وزن وے تو ابھی میں کیا کرتا ہوں سیم کمارڈ جو انجی سر ہے ساتھ میں اس کے اوپرن اسے کر کے دیکھتا ہوں تو اسے رن کرتا ہوں تو جیسے ہی مجھے رن کروں گا تو وہ مجھے ابھی جو اگلی آپشنز ہے وہ پوچھنے لگا ہے کہ ہم ایسے ایسے اپنی پالیسی وغیرہ اس کے اکارڈنگلی ہم اپنا جو ڈیٹا شیئر کرنا چاہتے ہیں تو میں یس کر دوں گا تو ہمارا جو پروسیس سے وہ آگے بڑھ جائے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ابھی براؤزر اپلیکیشن بندل جنریٹ ہونے لگے ہیں تو ہماری کمارڈ ابھی جو ہے وہ چلنے لگی ہے تو اس طرح سے آپ بھی اپنے پروجیکٹ میں اگر یہ والی ایرر فیس کر رہے ہیں تو اس کو یہاں سے آپ دور کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو بتاتے بتاتے ہی یہاں پہ ہماری اپلیکیشن جو ہے جو ہماری ڈیفالٹ ورکسپیس کے ساتھ ہی وہ چل پڑی ہے تو ایسے آپ بھی اپنی جو ایررہ سسٹم میں انگلر کی ویجول سوڈیو کورڈ میں اسے دور کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگیا تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا دوستو مت بھولنا دھنیواد